حدیث نمبر دو ہزار نو سو تین تیس حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں اور حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے ہم نے ان سے لوگوں کی اس نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ بدت ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ان سے پوچھا اے ابو عبد الرحمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں انہوں نے جواب دیا آپ نے چار عمرے کیے ان میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا ہم نے ان کو چٹلانا یا ان کی بات کو رد کرنا ناپسند خیال کیا اور ہم نے حجرہ مبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے مسواک کرنے کی آواز سنی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا اے ام المؤمنین کہ آپ حضرت ابو عبد الرحمن کی بات سن رہی ہیں انہوں نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے جن میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا ام المؤمنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا وہ آپ کے ہمرا تھے اور آپ نے رجب میں عمرہ کبھی نہیں کیا اللہ علیہ وسلم نے